توشا خانہ توشا خانہ توشا خانہ دن رات کرنے والے خود تو توشا خانہ کو اپنے ابو کا مال سمجھ کر گھر لے جاتے رہے ہیں سنا ہے مریم مورنگزے بھی توشا خانہ سے اے رولکس کی گڑی لے کر گئی ہے ویسے اگر اس کی شکل کے حساب سے دیکھا جائے اس کو وال کلوک زیادہ سوٹ کرتا ہے اسے وال کلوک لے کر اپنے گلے میں لٹکا لینا چاہیے امام عمران خان کو گڑی چور کہنے والوں کی لوٹ مار دیکھ لے آندھی مچائی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں بچھے کالین پچاس روپے کے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پچاس روپے کا کالین کیسے مل سکتا ہے تو جناب جو پچاس کے اسٹام پر لندن جا سکتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اصل لادلہ تو یہ ہے جو ہر کام پچاس روپے میں کرتے رہے ہیں تو کیا وہ بچپن میں جو فنکشنل کریکٹرز دیکھتے تھے جن کے پاس اڑن کالین ہوتے تھے یہ وہی اڑن کالین ہے اور یہی نہیں مجھے جنول ندیم تاج پچاسی ہزار کی گڑی کیارہ ہزار میں اور پینٹالیس ہزار کی گڑی پانچ ہزار میں لے اوڑے سیالکوٹ کا بانڈ خواجہ آسی بیڈ شیٹ ٹک لے گیا تو شاہ خانہ کی لسٹ کے چکر میں علی بلال زلے شاہ کو بولنا نہیں ہے لسٹ کہیں نہیں جاتی لیکن ظلم کو دبانا نہیں ان کی پوری زندگی سر سے پیٹ تک سب حرام کا مال سے سجی ہوئی ہے گڑی اور پرفیوم چور مریم اورنگ زیب ڈڈڈو چارجر گڑی گڑی کا شور ان چوروں نے اس لیے مچایا تھا وہ تو ہمیں آج پتا چلا کہ چراغ تلے اندیرہ تھا مریم اورنگ زیب نوکرانی بھی رولکس پہنتی ہے ایک صاحب بیڈ شیٹ بھی لے گئے ہیں اور کالین بھی مجھے تو پکا یقین ہے ان چوروں نے شہزادوں کی جوتیاں بھی چرائی ہوں گی جو گند یہ دوسروں پہ اچھالتے تھے اب اپنے ہی مو پہ پڑڑا ہے سچ ہے کہ دنیا مقافات عمل ہے یہی نہیں میاں نوازشیف صاحب کس بیوی لے اڑا توبہ توبہ مریم نواز کا شہانہ پروٹوکول دیکھ لیں تیسے زائد پولیس گھاڑیوں کے حسار میں سفر کرتی ہے اس بنانا ریپبلک میں کوئی بتا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ شاہی پروٹوکول کس حصیت میں انجوائی کر رہی ہیں اور وزیراعظم صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ شاہی پروٹوکول بھی آپ کے کفائی شاری ڈرامے کا حصہ یا یہ سب کمپنی کے پالتو ہیں وہ ان کو اور یہ ان کو کور کر کے ملک چاڑ گئے انہوں نے اپنے جزیرے بنا لیے تو انہوں نے لندن محل سرائی بنا لیے کیونکہ مریم نواز کوئی عام عورت نہیں ہے سابق وزیراعظم کی بیٹی ہے وجودہ وزیراعظم کی بھتیجی کیپٹن کی بیوی آڈیو ویڈیو کی زخیرہ سنبھالنے والی عظیم عورت ہے اب ایسے میں تیس گاڑیوں کا پروٹوکول بھی کم ہے کم از کم تین سو گاڑیوں کا پروٹوکول ہونا چاہیے اس کا چچا اس ملکہ کرائی منسٹر ہے جو روز جونگ کی طرح لوگوں کا خون چوس رہا شریف خاندان نے صحیح باپ کا مال سمجھ کر لوٹ مار کی ہے غریبوں کے لیے دو ہزار اور اپنے لیے رولکس کی گڑی کس مو سے یہ گڑی چور گڑی چور کرتی رہی ہے اب مریم نے کہنا جو گڑی میں نے لی اس پر خانہ کعبہ تو نہیں بنا تھا نا دو لاکھ روپوں میں ہیروں کا ہارڈ نواشیف کا ہوا نواشیف صاحب توشاہ خانہ سے پرفیوم کی بوتل گھر لے گئے کس لیول کا جھوٹا خاندان ہے یہ اندازہ لگا لے مریم نواز اور نواشیف نے پائنیپل کا ڈبا بھی توشاہ خانہ میں نہ چھوڑا وہ فری میں لے کر کھا گئے نانی تو گڑی چور کے ساتھ ساتھ پائنیپل چور بھی ہے لانت پورا ٹبری چور بی بی یہ تو چھوڑ دیتی پر تم لوگ تو کہتے ہو ایک روپیہ بھی نہ لگے بس سارا توشاہ خانہ گھر میں ہو اور گڑی چور اب گڑی کا بھی حساب دو مرہومہ کل سوم نواز تاپیوں کا ڈبا بھی مفت میں لے گئیں یہ چور با بیٹی تو پورا ملک فری میں کھا گئے یہ تو پھر چھوٹا سا ڈبا تھا اگر انسان سمجھے تو بہت ہی ڈر کا مقام ہے انسان کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے کیسے اللہ دنیا میں ہی ظلیل کر دیتا ہے دن رات گڑی چور ہے توشاہ خانہ اور توشاہ خانہ کا راگ علاپنے والے آج ننگے ہو گئے ہیں طوفے ان لفافیوں پر جو ان کے ٹکروں پر پلتے ہیں بے شلمو آج اپنے ہی تھوک میں دوب مرو مفتہ یا پھر چوری کر کے کھانے کی عادت ہے ان لوگوں کی کچھ دن پہلے تک جمہوریت کے نام پر دبا لوگ عمران خان کو توشاہ خانہ کیس میں نا اہل کرانے کی کوشش کر رہے تھے اب ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یا محض وہ کیس عمران خان کی حد تک محدود رہیں گے ہمیں تو پہلے سے اندازہ تھا کہ عمران خان ان لوگوں میں سب سے بہترین ہے شریف خان دان پورا ملک کھا گیا پھر حازمے کے لیے پائن ایپل کا ڈبا توشاہ خانہ سے چوری کر کے کھا گیا وفاقی حکومت نے توشاہ خانہ کا دو ہزار دو سے دو ہزار تئیس کا ریکارڈ پبلی کر دیا ہے توشاہ خانہ سے نواشیف نے مرسیڈیس جس کی مالیت بیالیس لاکھ پچپن ہزار تھی وہ صرف چھے لاکھ ملی نواشیف نے لاکھ روپے قیمتی گھڑیاں پوائنس اور گفٹس کے صرف دو لاکھ چالیس ہزار روپے ادا کیے لگڑ بگڑ ٹٹ پونجیے بھی مالک نیمت سمجھ کر توفے تحائف لے اڑے لکھ دی لانت کالین چور کڑی چور بیڈ شیٹ چور با بیٹی انٹرنیشنل چور مجھے تو لگتا اس ریپورٹ میں بس چھوٹے چھوٹے گفٹ شو کیے گئے ہیں جتنا انہوں نے لوٹا اتنا دکھایا نہیں گیا اصلی تنسلی بوک ہے یہ ہے اصلی توشہ خانہ چور ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے وہ تو ان لوگوں کو اس دن کے لیے محلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پہلے کہتے تھے دونوں اسمبلیاں توڑیں ہم اگلے دنی الیکشن کروا دیں گے اس نے یہ چیلنج بھی پورا کیا آپ کا پھر کہتے تھے پلاسٹر چڑھا کر گھر بیٹھا ہے اب گھر سے نکل رہا ہے اس نے یہ چیلنج بھی پورا کیا تو دفعہ 144 لگا رہے ہیں منافقوں کب تک بھاگو گے الیکشن سے گھڑی اور گھڑی تو کیا کالین بھی نہ چھوڑے پانامہ رانی کمال کا ڈیاو نے نماشیب کا ہونہار بیٹا مریم کا دولارہ بھائی جس پہ پاکستان کا قانون بھی لاغو نہیں ہوتا وہ بھی توشہ خانہ سے گھڑی لے اڑا اس کے پاس کون سا اوڈا تھا منافق میڈیا عمران خان پر روز توشہ خانہ کیس پر پروپیگنڈا کرنے والے اب سامسونگ جائے گا اب کوئی نہ پروگرام کرے گا نہ خبر چلائے گا یہ لسٹ ادوری کیوں ہے ججیز اور جرنیلوں کے نام نکال کے لسٹ شائع ہوئی ہے باجواو کیانی کے گفتز کدھر ہیں مریم کہتی تھی اس ببلو پر پاکستانی قانون لاغو نہیں ہوتا لیکن اس نے بھی توشہ خانہ کا مال باپ کا سمجھ کر لوٹتا رہا مریم نواز لڑو پیڑے سب پچھ باپ کا مال سمجھ کے کھا گئی کوئی پوزیشن نہیں تھی اس کے پاس شریف خاندان کے ساتھ ساتھ ان کے نوکر بھی سارے چوڑ نکلے شریف خاندان بے شک اللہ کی پکڑ میں ہے ان کا ہٹ جھوٹ ان کے اوپر آ کے گرتا ہے عمران خان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کے الزام لگانے والوں بیگم کلسوم نواز نے پانچ کرور کا ہار اور انگوٹھی رکھا عمران خان یہ جانتے تھے پھر بھی آج تک جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اعلیٰ ذرف انسان ہے خان کے اعلیٰ کتدار اور ذرف کا اندازہ لگائیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ بیگم کلسوم نواز پانچ کرور کا ہار اور انگوٹھی توشہ خانہ سے لے چکی اور انہی کی بیٹی روز خان کو گڑی چور کہتی اور گلی زبان بولتی تھی مگر پھر بھی آج تک اس بات کا ذکر تک نہیں کیا توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق اسی پلی زرداری نے دو بی ایم ڈبلیو گھاڑیوں سمیت تیرہ کرور مالیت کی تین گھاڑیاں صرف دو کرور روپے دے کر اپنے ساتھ لے گئے حالانکہ توشہ خانہ قانون کے مطابق آپ گھاڑی نہیں لے سکتے باقی ہر چیز خرید سکتے ہیں مقصود رقم ادا کر کے لیکن کرپٹولے نے تو ہر چیز پر اچھا خاصا حاصل آپ کیا ہے مسلم لگنون کے رہنما امیر مقام نے بھی دو ہزار پانچ میں توشہ خانہ سے گھڑی لی تھی جس کی قیمت ساڑھے پانچ لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے دو ہزار دو تا دو ہزار تئیس تک توشہ خانہ کا پورا ریکارڈ میں نے دیکھ لیا جو چار سو چھالیس صفوں پر مشتمل ہے ہیران ہوں کے کروروں کے توفے دو دو سو روپے میں خریدنے والے خان کو گھڑی چور کہہ رہے ہیں نوے پیسر توفے تو مفت میں اٹھائے گئے اس کے ساتھ ہی نولگ آج سے توشہ خانہ اور گھڑی چور والا بیانیاں ختم کر رہی ہے جیسے وورڈ کو عزت دینے والا بیانیاں گیا تھا آٹھ مہینوں سے گھڑی کا راگ علاپنے والا خاندان خود اللہ خون روپے کا کالین صرف پچاس روپے میں لے اڑا کالین چوروں کے دفاع کے لیے زیبرا اسوسییشن نے بہت جلد میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے نواز شریف شہباز شریف بیگم کلسوم نواز مریم نواز مریم اورنگزیب آسیفلی زرداری یوسف رضا گیلانی شاہد کا گانے باسی خواج آسیف دیگر وزراء جنولز بیروکریٹس سب نے ہاں ساپ کیے ہیں اب یہ کہیں گے کہ قانون کے مطابق لیا ہے تو جب قانون ہے ہر کوئی لے سکتا ہے تو پھر کیسی صرف عمران خان صاحب پر کیوں اب ان ساپ کو کٹہرے میں لاکر کھڑا کریں اور عمام کا پیسہ ان کے حلق سے باہر نکلوائیں ہم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر آپ گھڑی نہ لیتے تو ہمیں کبھی پتا نہ چلتا ہمارے صحافی بھی گھڑیاں اور قیمتی تحائف لیتے رہے توشہ خانہ سے ہمیں کبھی پتا نہ چلتا کروروں روپے کی اشیاء ہزاروں میں خریدے رہے سب چور اور بولی عمام ان کے دوروں کی قیمت کون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کر کے دیتی رہی اس لیے خان کے رب نے یہ پردہ چاہ کروا دیا صبح و شام اس دائن اور اس کے ٹولے کے کان میں توشہ خانہ کی چورنی مریم گھڑی چور مریم پائنیپل کے ڈبے چور مریم اور اس کا خاندان کالین چور خاندان کی آوازیں جانی چاہیے کپتان کی عظمت کا یہی راز ہے اور اس پر کتابیں لکھی جائیں گی کپتان کبھی بھی پرسنل نہیں ہوا کبھی پروپیگینڈا تھا کہ جہاں گیر ترین اور علیم خان اخراجات کرتے ہیں تو پارٹی چلتی ہیں لیکن کپتان نے خاموشی اکتیار کیے رکھی اور وقت نے ثابت کیا کہ کپتان کی پاپولیرٹی اور گینک ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی گھڑی نہیں ہے ایک سورس کے مطابق توشہ خانہ کا یہ ریکارڈ مکمل نہیں ہے ایک خاتون نے کچھ ایسی چیزیں بھی توشہ خانہ سے لیں کہ اگر وہ سب پبلک ہو جائے